موسیقی کیا ہے اس کا ریزن دوستو آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کرپٹو میں چل رہے ہیں پچھلے دو تین چار سالوں سے سو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرپٹو کرنسیز کے اندر ڈیفرنٹ سیکٹرز کے اندر ٹرینڈز آتے ہیں لیکن ایک ایسا ٹرینڈ اس وقت شروع ہوا ہے کرپٹو مارکٹ کے اندر جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا فیوچر نیکسٹ ففٹی ٹو ہنڈرڈ یئرز تک پاسیبل ہی چل سکتا ہے اور وہ گرو کرتا ہی جائے گا تو ایک اتنے بڑے ٹرینڈ کے ساتھ جن ٹوکنز کی ارلی انویسٹمنٹ ہوگی یا ارلی وہ وہاں پر اس سیکٹر کے اندر کام کر رہے ہوں گے آنے والے وقت میں جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ ٹوکنز یا وہ کوائنز جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی ہائپ جو ہے وہ بناتے جائیں گے ان کے اندر انویسٹمنٹ آتی جائے گی الٹی میٹلی جیسے جیسے ان کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی تو ان کی مارکٹ کے بڑھے گی اور ان کا پرائز جو ہے وہ زیادہ بڑھتا جائے گا تو وہی کوائنز یہاں پر میں آپ کو آج پانچ بتانے والا ہوں یس دوستو اے آئی کے یہ پروجیکٹ ہیں پانچ ٹوکنز این کوائنز میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا جن کا تعلق آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ہے تو مجھے امید ہے کہ دوستو آپ ویڈیو کو دیکھنا کنٹینیو کریں گے لائک ضرور کر دیں گے اور دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیں گے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ان دنوں میں دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرپٹو مارکٹ بیر ٹرینڈ کے ساتھ ابھی تک چل رہی ہے اور یہ بیر ٹرینڈ شروع ہوا تھا 2022 کے اندر جو کہ 2022 اور 2023 کے اندر کنٹینیو کیا ہے آل دو کہ بٹکوین کا پرائز اچھا خاصا اوپر گیا ہے لیکن بہت سارے الٹکوائنز ابھی بھی ایسے ہیں جن کے پرائزز اچھے خاصے ڈاؤن ہیں حالانکہ ان کی ٹرینڈ آئے تو اس وقت انہوں نے اچھا پروگریس کیا لیکن اس کے بعد ونس اگن ان کے پرائز جو ہے وہ نیچے آگئے تو ایک تو بات یہ ہوگئی کہ مارکٹ آلریڈی بیر ٹرینڈ کے اندر چل رہا ہے تو بیر ٹرینڈ ہی ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جہاں پر آپ کو اچھے پروجیکٹس کے اندر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے نمبر ٹو پر یہ ہے کہ ایسا ٹرینڈ کرپٹو مارکٹ کے اندر ٹیکنالوجی پر کام زیادہ سے زیادہ پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور جو پروجیکٹس زیادہ اچھی اور یوٹیلیٹی بیسٹ ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہوگا اس کا ہی آنے والے دنوں میں ملب زیادہ سے زیادہ ٹرینڈ چل سکتا ہے زیادہ وقت تک ٹرینڈ چل سکتا ہے اور اس کا پرائز بڑھ سکتا ہے تو یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ آپ کو میں بتانے والا ہوں جو چیز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے یہ کوائن ہے تو یہ دونوں چیزیں ملا کر آپ دیکھیں کہ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کوائنز ہیں اور بیئر مارکٹ کے اندر آپ ان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے کتنا پروفیٹیبل سودہ ہو سکتا ہے آپ اپنی سکرین پر دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نمبر ون پر جس کوائن کو ٹوکن کو میں نے یہاں پر رکھا ہوا ہے اس کا نام رینڈر ہے یہ کوائن ریسنٹلی آپ نے بائنائنز پر اور ڈیفرنٹ ایکسینجز پر دیکھا ہوگا کہ ٹاپ جو پرگریس کرتے ہوئے ٹوکن سے یا جن کی پرائز اچھا خاصا بڑھ رہی تھی ان میں آپ کو نظر آرہا ہوگا اور اس کے آثار آپ کو سکرین پر بھی نظر آرہے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 3.24 پر اس وقت اس کا پرائز جو وہ چل رہا ہے اپنے آل ٹائم چارٹ میں اگر آپ اس کو دیکھیں مطلب جب یہ لانچ ہوا تھا اس سے لے کر آج تک مطلب اس کے درمیان ایک فلکٹیوشن اچھی خاصی ہے اور وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ڈاؤن آیا لیکن اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو اپنے آل ٹائم کے حساب سے 82.43 پرسنٹ ابھی بھی 82.43 پرسنٹ ابھی بھی اوپر اس کا پرائز آپ کو نظر آرہا ہے آل دو کہ یہاں پر اس نے جو ہائے بنایا تھا وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بنایا تھا 7.1 ڈالر کا اس وقت آپ کو اس کے آدھے میں مل رہا ہے جب یہ لانچ ہوا تھا تو 2020 کی دوستو یہ بات ہے اور اس وقت اس کا پرائز آل موسٹ جو ہے وہ 0.12 ڈالر تھا جب ہم کوئنز کا آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ٹین ایکس ہنڈرڈ ایکس پروفٹ کے چانسز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ پروجیکٹ دوستو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اے آئی کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ملہ بہت سارے پروجیکٹس ہیں ان میں سے چن چن کر جو ہے میں نے یہاں پر آپ کو بتایا ہے یا بتا رہا ہوں چننے کا ریزن یہاں پر جو میں نے فکٹ پہلا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ پرائز اس وقت اس کا اچھا خاصہ ڈاؤن ہو تاکہ آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں تو آپ کے لیے پروفٹیبل وہ آنے والے دنوں میں ہو سکتے ایسے میں نے یہاں پر چوز نہیں کیے جن کا پرائز اچھا خاصہ بڑا ہوا بہت زیادہ بڑا ہوا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسیز نیٹورک اس کا سمبل ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں تو اس نے جو ہائے بنایا ہوا ہے ٹو تھاؤنٹ ٹوئنٹی ٹو کا جو ٹرینڈ آیا تھا اوپن اے آئی کا جو سوفٹیر آیا تھا جس کو چیکٹ جی پی ٹی کے نام سے جانا جاتا ہے اس وقت بھوم اپ آیا تھا ان کی پرائز میں اور اس وقت اس کا پرائز جو ہے وہ زیرو پائنٹ فائیو ایٹ تقریباً آدھے ڈالر تک جا چکا ہے اس وقت آپ کو یہ زیرو پائنٹ زیرو ایٹ آلموست کوئی آٹھ سنٹ کے اندر مل رہا ہے تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو اچھا خاصہ ایک سپیس موجود ہے یہاں پر بھی آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں ٹرینڈ تو اس کا چلنا ہی ہے اور یہ ٹرینڈ جو ہے وہ ایک بار والا جو آیا وہ تو آیا ٹھیک ہے اس میں ایک بھوم اپ آ گیا لیکن اب جو ٹرینڈ آنا ہے وہ لانگ ٹرم کا ہے مطلب یہ ایسا ایسا ان کے اندر انویسمنٹس بڑھتی جائے گی کیونکہ یہ پروجیکٹس یوٹیلیٹی بیزد ہیں تو یہ جن جن ٹیکنولوجیز پر کام کر رہے ہیں وہ جتنا زیادہ پروائیڈ کرتے جائیں گے انفرسٹرکچر اپنا مارکٹ کے اندر جتنی بھی انٹرنیٹ کی مارکٹ ہے وہاں پر اپنا انفرسٹرکچر جو وہ سیل کرتے جائیں گے تو الٹیمیٹلی یہاں پر انویسمنٹس آتی جائیں گی تو یہاں پر یہ آپ کو آٹھ سینٹ پر اس وقت مل رہا ہے آل ٹائم ہائے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئیہ یہ آدھر ڈالر تک چلا جائے گا اس کو بھی ہم بھلا دیتے ہیں اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں چیز کہ بھئیہ آپ کو یہ تیرہ سینٹ تک جلا جاتا ہے تو یہ آلموسٹ اس کا پرائیز ڈبل ہو گیا اگر اس سے بھی اوپر چلا جائے یہاں پر ایک ہائے اس نے بنایا ہوا ہے اٹھائیس سینٹ کا تو آٹھ سے اٹھائیس بہت بیس سینٹ آپ کو ایک کوئن کے پیچھے یہاں پر مل سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ پروفیٹیبل ہو سکتا ہے اور یہ میں لوگ کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں اگر آل ٹائم ہائز پر چلے جائیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے اس کے بعد دوستو یہ جو کوئن ہے یہ بھی اچھا خاصا اپنی بلکچین رکھنے والا کوئن ہے اور یہ بھی لانچ ہوا تھا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو 2018 کے اندر یہ لانچ ہوا تھا تو یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ اے آئی پر یا ویب 3 پر آلریڈی کام کر رہے تھے اپنی ٹکنالوجی کے حساب سے کر رہے تھے لیکن مومنٹ جو یہاں پر بہت زیادہ پیدا ہوئی وہ چیٹ جی پی ٹی کی لانچنگ کے بعد پیدا ہوئی مطلب لوگوں کا دھیان اس طرح بہت زیادہ اس کے بعد آیا ہے حالانکہ یہ ٹکنالوجی یا یہ جو تھیوری ہے یہ کوئی مطلب اتنی نہیں نہیں ہے اچھا یہ تیٹا نیٹورک دوستو جو ہے اس نے جو اپنا آل ٹائم ہائے بنایا تھا وہ بنایا تھا 2021 کے اندر مطلب یہ چیٹ جی پی ٹی والا جو بھوم اپ آیا تھا اس کے اندر مطلب اس نے اپنا آل ٹائم ہائے نہیں بنایا اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ ایک پرانا پروجیکٹ ہے جو کہ آلریڈی یہاں پر ایگزسٹ کر رہا تھا اور کام کر رہا تھا 2018 میں یہ مطلب یہاں پر لانچ ہوا تھا یہاں پر اس نے جو ہائے بنایا ہوا ہے وہ بنایا 12 ڈالر تک کا یہاں پر ابھی آپ کو یہ مل رہا ہے 96 سنٹ کا تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بھئی آپ کو یہ مل رہا ہے ایک ڈالر پر اگر یہ 12 ڈالر تک چلا جاتا ہے تو بہت زیادہ پرافٹ ہوا اگر وہاں نہیں بھی جاتا تو ایک ڈالر میں آپ نے اس کو بائے کیا اگر یہ دو ڈالر کا ہو جاتا ہے تین چار ڈالر کا ہو جاتا ہے تب بھی آپ کو پرافٹیبل یہ ہو سکتا ہے اور ٹرینڈ کی جیسے میں بات کر رہا تھا وہ تو چلنا ہی ہے آنا ہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مدب اس کو تو بڑھنا ہی ہے اس کے بعد دوستو ہے دی گراف جی آرٹیز کا نام ہے ایک بہت بڑا اور سولیڈ پروجیکٹ مانا جاتا ہے یہ ڈیٹا پر کام کرتا ہے انٹرنیٹ پر جتنی بھی ڈیٹا ڈیفرنٹ جو لوگ ہوتے ہیں ڈیولپرز ہوتے ہیں ان کو چاہیے ہوتی ہے تو وہاں پر پروائیڈ کرنا ان کا کام ہے اس نے جو ہائے دوستو یہاں پر بنایا ہوا ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ٹو پوائنٹ ٹری زیرو مطلب آلموسٹ کوئی سوا دو ڈالر تک کا بنایا ہوا ہے اس وقت یہ تقریباً چودہ سینٹ تک کا چل رہا ہے تو چودہ سینٹ والی چیز آپ کی اگر دو ڈالر تک چلی جاتی ہے ظاہر سی بات ہے ایک اچھا پروفیٹ ہے لیکن دو ڈالر کو چھوڑ بھی دینا کہ بھئیہ یہاں پر چلا جائے گا اس کا ہم ففٹی پرسن کر لیتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں اگر یہ ون ڈالر تک بھی چلا جاتا ہے مطلب چودہ سینٹ سے آپ کو جو ہے وہ یہاں پر ون ڈالر تک جا کر اس کو سیل کرنا ہوگا تو یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ پروفیٹبل ہو سکتا ہے اور یہ جتنے بھی پروجیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی بھی اس میں میم کوئن نہیں ہے ایم این والا جو ہے وہ لانچ کیا ہوا ٹوکن نہیں ہے ان سب کی اپنی ایک یوٹیلیٹی ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ان کا کام ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے میں نے کہا دوستو کہ اس کا جو نیکسٹ ایرا ہے یہ ففٹی ٹو ہنڈرڈ ایرز تک جانے والا ہے مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بعد اور کیا ہم کر سکتے ہیں جو بھی ہوگا مطلب دنیا ختم کر دینے والی بات ہوگی اس کے بعد اور تو کچھ ہوگا نہیں کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اپنا کام زیادہ بڑھانا ہی ہے یہ نہیں ہے کہ کم ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ کی سکرین پر جو کوائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کمپیوٹر اس کا نام ہے اس کا چارٹ دے کر آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے اگر آپ نے اس کے اندر ابھی انویسٹمنٹ نہیں کی بھی اگر آپ نے آلریڈی اس کے اندر انویسٹمنٹ کی بھی ہے لائک می جیسے میں نے کیا ہوا ہے تو آپ ہو سکتا ہے کہ مجھے برا بھلا اس وقت کہہ رہے ہیں کہ بھائیہ کیا لے کر آ گئی یا پھر یہ کہ آپ نے تو پہلے بھی اس پر ویڈیو بنایا تھا جب یہ لانچ ہوا تھا دوستو تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ چار سو اٹھائیس ڈالر تک اس کا پرائز گیا ہوا ہے ایکچلی ہوا یہ تھا کہ ہائپ بہت زیادہ تھی ٹو تھوزنٹ ٹوئنٹی ون کے اندر مدب یہ لانچ ہوا تھا اور ہائپ بہت زیادہ تھی اس کے بارے میں ایک ساتھ یہ بہت ساری ایکسٹینجز پر آیا تھا تو پرائز جو ہے وہ اچھا خاصا ان کا جو ہے وہ اوپر گیا تھا آئی سیو کے اندر انہوں نے اپنے ٹوکنز جو ہے وہ سیل کیے وہ تھے ساری کوائن لیکن اس کے بعد سے ایسا ایسا ان کی سیلنگ ہوئی ہے اور پرائز اچھا خاصا اچھا خاصا ڈاؤن ہے اس وقت فور پائنٹ فائی ون ڈالر پر آپ کو مل رہا ہے ویسے اگر اس کی چارڈ کو دیکھیں گے تو آپ مایوس ہو سکتے ہیں لیکن اگر ان کی ٹیکنالوجی کو دیکھیں لانگ ٹرم میں بھی لگ سکتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو یہ چیپ پرائز پر ضرور مل رہا ہے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بھئی آپ اس کو ابھی ہی بھائے کر لیں مدب اور بھی اگر آپ ویڈ کر سکتے ہیں تو میں بھی آپ کو یہ تین ڈالر تک مل جائے ساڑھے تین ڈالر تک مل جائے وہاں پہ آپ انویسمنٹ کر دیں اور پھر یہاں پر شارٹ ٹرم یا پھر لانگ ٹرم میں آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے پروفٹس بھی بنا سکتے ہیں تو آرٹیفیچرل انٹیلیجنس کے دوستو یہ پانچ کوائنز اینڈ ٹوکنز ہیں جو کہ میں سمجھتا تھا کہ آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے مجھے امید ہے کہ دوستو آپ کو ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تک ملے اور آپ اپس میں جوڑی رہیں ٹیک کیر مجھے امید ہے